وہ تو لوگ ختم ہو گئے تب دیکھئے ان لوگوں نے جمع کر کے یہ وہ لوگ تھے جو فقیر تھے دولتمند نہیں تھے مدرسوں کے پڑھے ہوئے تھے ان لوگوں نے مجاہدین کو تیار کرنے کے لیے اتھارہ سو ستاون کے نو سال کے بعد آزادی کے پانچ سال کے بعد جب آزادی یعنی معافی کا اعلان ہو گیا اس کے پانچ سال کے بعد دارال علوم دیوبان کی سن اٹھارہ سو چھیا سٹھ میں بنیاد رکھی ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ استار محترم یعنی حضرت نانوٹوی رحمت اللہ علیہ نے دارال علوم کی بنیاد کس لیے رکھی تھی